ہر ہر مہادیو دوستو آج کی قطعہ آپ کو بتائیں گے ایک موقع مہادیو جیون میں ایک موقع جرور دیتے ہیں دوستو آج کی کہانی میں ہم دو ایک ایسی قطعہ بتائیں گے جس کو سننے کے بعد آپ موقع کا فائدہ کیسے لیا جاتا ہے یعنی آپ موقع کا استعمال کیسے گڑھ سٹھتے ہیں اس ویڈیو ہم پورا بتائیں گے ایک بار کی بات ہے ایک سہر میں دو دوست رہ دیتے ہیں وہ دونوں دوست ایک دن سمندر کنارے سنکھ اکٹھا کرنے کے لئے گئے تاکہ ان سنکھوں کو بیچ کر اپنے لئے کچھ پوجی جمع کرتائیں دونوں دوست سنکھ اکٹھا کر رہی رہے تھے تب یہ پہلے والے دوست کو ایک بڑا سنکھ مل گیا اور یہ دیکھ کر دوسرے والے دوست کے مند میں آیا کہ یار اس سے تو بڑا سنکھ مل گیا اب یہ مجھ سے زیادہ پیسے کما لے گا تو پھر اس نے سوچا کی میں ویسے بڑا سنکھ ہی ڈھونگا تاکہ میں ویسے زیادہ پیسے کما پاؤں اب وہ لگ گیا بڑے سنکھ کی تلاس میں اس نے خوب ڈھونڈا خوب محنت کی لیکن پھر بھی اسے بڑا سنکھ ہاں سے نہیں لگا اور اس بڑے سنکھ کے چکر میں اسے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سنکھ ملے ان سارے سنکھوں کو اٹھا کر فیک دیتا کیونکہ اس کے دماغ میں وہ بڑا سنکھ تھا کہ مجھے کسی بھی حالات میں وہ بڑا سنکھ چاہیے تاکہ میں تھوڑا زیادہ پیسے کما پاؤں تو بڑے سنکھ کی تلاس میں صبح سے سام ہو گئی پھر سام سے رات ہو گئی نہ تو اسے بڑا سنکھ ملا اور بلکہ جو چھوٹے چھوٹے سنکھ اسے ملے تھے ان سنکھوں کو بھی اس نے فیک دیا تھا تو ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور جو پہلے والا دوست تھا اس کے پاس ایک بڑا سنکھ تھا اور کچھ چھوٹے سنکھ تھے تو رات ہو گئی اور وہ دونوں دوست گھر جانے لگے تو گھر جاتے وقت پہلا دوست جو تھا اس نے اپنے سنکھ بینچ دیئے اس کے پاس جو بڑا سنکھ تھا اس کے اسے ملے ایک ہزار روپے اور جو چھوٹے چھوٹے سنکھ اس کے پاس تھے اس کے اسے ملے تین ایجاد پہ اور یہ جان کر اس دوسرے والے دوست کو بہت دکھ ہوا کہ کاس میں ان چھوٹے چھوٹے سنکھ کو پھیکتا نہیں تو ابھی میرے پاس اس سے بھی زیادہ کمائی ہوتی اس کے دوست نے اسے بتایا جو چھوٹے چھوٹے سنکھ تونے فیک لیے تھے انہی کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور انہی کی وجہ سے مجھے تین ہزار روپے ملے اور یہ جان کر وہ دوست والا دوست اور بھی نراس ہو گیا اس کہانی کی میرا لکھنے کا مقصد بلکل صاف ہے کہ ہم بڑی بڑی چیزوں کے چکر میں کئی ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں یا پھر یہ کہیں کہ کئی ساری چھوٹے چھوٹے موقع ہاتھ سے گما دیتے ہیں ہم ہماری دین وردین لائف میں ہی کئی سارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں لیکن یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کر بہت بڑا روپ لے لیتی ہیں ہر چھوٹی چیز پر دھیان لگاؤ اس سے اگنور مت کرو کیوں کی آگے جا کر آپ کو اس کی اہمیت پتا چلے گی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹا سوچو اور چھوٹا ہی کرو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچو بڑا لیکن اس کے لیے ہر وہ چھوٹا کام کرو جس سے کئی آپ کا ڈریم آپ کو ہنسی لوں دونوں دوستوں کا گول ایک تھا وہ تھا پیسہ لیکن پہلے والے دوست نے بڑے اور چھوٹے دونوں پر بھی فوکس کیا اور دوسرے والے دوست نے صرف بڑے پر فوکس کیا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کیا اور جہاں اسے زیادہ فائدہ پیسے ملنے چاہیے تھے وہاں اسے ایک بھی روپے نہ ملے چھوٹے چھوٹے بدلہ بھی بڑے کامیابی کا حصہ ہوتے ہیں دوستوں دوسری کہانی تیاغ کا ہے تیاغ کیا ہے آئی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جو کی بہت گریب تھا وہے آدمی ہر وقت ہے ہی سوستا کرتا تھا کہ میری زندگری کب بدلے گا اور کب میں اس گریبی سے باہر نکلوں گا تو ایک بار اس کے پڑوسی والے گاؤں میں ایک باوہ آئے ہوئے تھے جو ہر کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے یہ آدمی بھی اپنے سوال کا جواب جارنے کے لیے اپنے گاؤں سے اس گاؤں کے لیے جنگل کے راستے نکل گیا آدمی جنگل کے راستے سے جا رہا تھا تو اندھیرے کافی ہو چکا تھا اسے اس جنگل کے ایک گھر دکھائی دیا جو کی بہت بڑا اور آلیشان گھر تھا اس آدمی نے وہاں رات گجارنے کے لیے اس گھر کے مالک سے اجازت لے لی اس گھر کے مالک نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم اس گاؤں کے کس سے ملنے جا رہے گی پھر اس آدمی نے کہا کہ میں ایک بابا سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے جا رہا ہوں یہ سننے کے بعد گھر کے مالک نے آدمی سے کہا کہ تم ان بابا سے میرا بھی ایک سوال پوچھنا میری بیٹی دیس سال کی ہے اور وہاں گونگی ہے تم ان بابا سے بھی اپنے پوچھنا کی یہ ہے بولنا کب شروع کرے گی اس آدمی نے اس گھر کے مالک سے کہا کہا اور اگلی صبح وہاں سے نکل گیا تو اسے آدمی کو ایک بڑھا جادوگر ملا جس کے ہاتھ میں جادو کی چھوڑی تھی اس بڑھے جادوگر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے گا اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ایک بابا کے اپنے سوال کا جواب پوچھنے جا رہا بڑھے جادوگر نے کہا کہ تم بابا سے یہ پوچھنا کہ میں سوارے میں کب جاؤں گا وہاں آدمی ہاں یہ کہنے کر چلا گیا تھوڑی دور جانے کے بعد آدمی کو ایک بڑا سا کچھوہ دکھا جو ڈریکن بننے کی کوشش کر رہا تھا اس نے بھی آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو آدمی نے اس سے بھی وہی جواب دیا کہ میں ایک بابا سے اپنے سوال کو پوچھنے جا رہا تو اس کچھوے نے بھی کہا ان بابا سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ میں ڈریکن کب بننوں گا آدمی نے کچھوک کہاں کہہ کر وہاں سے بھی چلا جاتا ہے جب اے آدمی ان بابا کے پاس پہنچا تو بابا نے آدمی سے کہا کہ تم مجھ سے کوئی تین سوال پوچھ سکتے ہو اب آدمی سوچا میں پڑ گیا کہ میں اپنا سوال پوچھوں یا ان تینوں کا آدمی نے سوچا میرا سوال تو یہ تھا کہ میں گریبی سے کب باہر نکلوں گا میری پروولنس تو بہت چھوٹی ہے میں ان تینوں کے سوال ہی پوچھ لیتا ہوں اس آدمی نے کچھوک کا سوال بابا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ کچھوک اپنے کبچ سے باہر نکلے گا تب وہ ڈریکن بن جائے گا پھر آدمی نے ان بوڑے جادوگر کے بارے میں پوچھا تو بابا نے کہا کہ جب وہ جادوگر اپنی جادو کی چھڑی کسی دوسری کو دے دے گا تب وہ سوار میں چلا جائے گا پھر آدمی نے اس گھر کے مالک کا سوال بابا سے پوچھا تو بابا نے کہا کہ جب اس کی بیٹی کو اس کا جیون ساتھی مل جائے گا تب وہ موڑنا سنو کر دے گی وہ آدمی ان تینوں سوالوں کا جواب لے کر اسی راستے چلا گیا جس راستے وہ آیا تھا راستے بھی گزرتے وقت جب وہ کچھویے سے ملا تو کچھویے کو اپنا قوت چھوڑنے کو کہا اور جیسے ہی کچھویے نے اپنا قوت چھوڑا ویڈ ریگن مان گیا کچھویے کے قوت سے بہت سارے موٹی نکلیں جو اس آدمی کو ملیں پھر وہ بوڑے جادوگر سے ملا جو کس ورگ جانا چاہتا تھا آدمی نے اس بوڑے جادوگر کو اپنے چھڑی کسی اور کو دوسرے کو دینے کے لیے کہا اس بوڑے جادوگر نے اپنے چھڑی اسی کو دے دی اور جیسے ہی اس نے اپنے چھڑی دی ویڈ ریگن میں چلا گیا پھر وہ آدمی اس گھر کے مالک سے ملا اور اس سے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کا اس ساتھ جیون ساتھی مل جائے تب بول دینا سنو کر دے گی اس گھر کے مالک نے اپنے بیٹی ساتھ اسی آدمی سے کرا دی اور اب وہ لڑکی بھی بولنے لگی اس کہانی سمیہ اس ایک ملتی ہے کہ ہمیں کچھ پانے کے لیے کچھ خون چھوڑنا پڑتا ہے جیسے کہ اس کچھوے نے اپنا کمت چھوڑا تو وہ ڈرے گن مل گیا اس بوڑے جادوگر نے اپنے چھڑی چھوڑی اور ویسورگ میں چلا گیا اور اس گھر کے مالک کو اپنے بیٹی کی ساتھ اکرانی پڑی اس کہانی سے آپ کو کچھ نہ کچھ مل گیا لیکن سب سے زیادہ اس آدمی کو ملا جو بہت گریب تھا کیونکہ اسی نے سب سے زیادہ اسکیریفائز کیا تھا وہ آدمی اتنے دور سے اپنے سوال کا جواب پوچھنے گیا تھا لیکن اس نے اپنے سوالات کو تیار کر ان تینوں کے سوال پوچھا اس آدمی نے سب سے بڑا تیار کیا یاد رکھئے بڑی کامیابی پانے کے لیے بڑی اسکیریفائیڈ کرنی چاہیے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھے لگے موسیقی